موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سر رحمان سر نمبر پچپن کی شروع کی چار آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کے بھی تقریر کا موضوع ہے عظمت قرآن ہم اور آپ قرآن کی عظمت پر دو نشستوں میں بات سنیں آخری نشست میں بات یہ تھی قرآن کریم کا فائدہ دنیا میں بھی ہے قرآن کریم کا فائدہ قبر میں بھی ہے آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کریم کا جو فائدہ ہے میدان محشر میں ہوگا اب آئیے غور کریں دیکھیں قرآن کریم کا فائدہ میدان محشر میں کیا ہوگا تو وہ حدیث ہمارا آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو چار لوگو قرآن کریم پڑھو قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لئے اللہ کی دربار میں شفارش کرے گا تو قرآن جو ہے وہ شفارش کرنے والا دعا کیجئے ہم گناہگاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفارش کو قبول فرمالے زور سبولی آمین آئیے دوسری حدیث بغور کریں مسند احمد جل نمبر پانچ صفہ نمبر تین سو اور تالیس حدیث نمبر ٹو ٹو نائن فائب زیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قرآنِ کریم جو ہے قبر پھٹتے ہی تھکے ہوئے آدمی کی طرح آکے آدمی سے ملے گا دیکھئے آدمی کی شکل میں آئے گا تھکے ہوئے آدمی کی شکل میں آئے گا اور پڑھنے والوں سے آکے ملے گا اور کیا کہے گا فَيَقُولُ لَهُ حَلْتَعْرِفُنِ وہ کہے گا کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں یعنی قرآن بولے گا بات کرے گا فَيَقُولُ مَا عَارِفُكُ تو آدمی یہ کہے گا جی میں نہیں جانتا فَيَقُولُ اَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنِ تو قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں الَّذِي أَزْمَعْتُكَ فِي الْحَوَاجِرِ وَاسْحَرْتُ لَيْلَكَ میں نے تجھے بھوکا پیاسا رکھا دن میں اور رات میں تجھے جگہ کر کے رکھا یعنی تو قرآن کو پڑھتا رہا وَإِنَّكُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَائِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَائِ كُلِّ تِجَارَةِ اور ہر تاجر کا مقصد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے آج اس سے تو پرے ہے یعنی اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آج تیرا فائدہ ہوگا یعنی فائدہ ہی فائدہ دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن تجھے فائدہ ضرور ہوگا آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيُعْتَ الْمُلْكَ بِيَمِينِ ہِ اور اس آدمی کو بادشاہت دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ اور ہمیشگی کا پروانہ دائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وَيُوزَوَ الْعَرَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ اور اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا دیکھا آپ نے حافظِ قرآن کی فضیلت کتنی زیادہ ہے سلمرے بھائیو ہمیں اور آپ کو قرآنِ کریم سے جھوننا اس کا بڑا فائدہ ہے اب آئیے غور کریں دیکھتے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَيُقْسَى وَالِدَهُ خُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنِيَا اور حافظِ قرآن کے ماباب کو پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس سے بہتر لباس پہنائے جائے گا فَجُقُولَانْ بِمَا كُسِنَا حَازِهِ تو وہ دونوں کہیں گے کہ جی ہم کو اتنا بہترین لباس کیوں پہنائے جا رہا ہے یعنی حافظِ قرآن کے ابو اور امی کی حوصلہ افضائی ہوگی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے حافظِ قرآن کے ابو کا اور امی کا جی اس کے بعد جب وہ دونوں پوچھیں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے تو کہا جائے گا بِأَخْزِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے ثُمَّ يُقَالُ لَحْ پھر کہا جائے گا اُس سے اِقْرَى وَسْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَ فِيهَا پھر کہا جائے گا تو جنت کے درجوں میں کیاریوں میں اور جنت کے روم کے اندر پڑھتا جا اور چڑھتا جا فَهُوَ فِي سُعُودٍ مَادَامَ يَقْرَو جہاں تو ٹھہر جائے گا وہی تیری آخری منزل ہے حَذًا کَانَ اَوْ تَرْتِيلًا چاہے ترتیل کے ساتھ پڑھ یا آہستہ پڑھ یا تیز پڑھ جیسے بھی پڑھنا ہو پڑھتا جا اور چڑھتا جا کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے اس لئے ناظرینِ کرام اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ بنائیے مرنے کے بعد فائدہ ہوگا بچے کا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی فائدہ ہوگا چوریے یہ دنیاوی چمک دمک چند دن کے لئے ہے آخرت کے لئے کچھ تو تیاری کر لیجئے آج دیکھ لیجئے ماباپ ما شاء اللہ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول پہنچانے کے لئے کیا نہیں کر رہے ہیں امی فجر سے پہلے اٹھتی ہے بیٹے کو تیار کرتی ہے بیٹی کو تیار کرتی ہے اسکول کے لئے بس آئے گی کاش کہ قرآن کی بس کے لئے بھی انتظار ہوتا قرآن کے مدرسے کے لئے بھی انتظار ہوتا اگر ایسا انتظار ہے تو مرنے کے بعد بہتری لباس ملے گا میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں انجینئرین کے خلاف نہیں ہوں ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں لیکن قرآن کا بھی تو ماسٹر بنائیے قرآن کا بھی تو انجینئر بنائیے قرآن کا بھی تو ڈاکٹر بنائیے کیوں نہیں اصل میں ہم نے اور آپ نے جو قرآن کے ہمیت کو گھٹا رکھا ہے کہ جی اس میں پیسہ نہیں ہے یعنی ہر چیز کو پیسے سے طولتے ہیں یہاں جنت مل لئی ہے پیسے کے مقابل میں اللہ کی جنت یہ تو برابری کرنا ہی بے اقوفی ہے کوئی ایسے بتائے مثال دے کر وہی بے اقوفی ہے لیکن ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے کتنا بڑا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کہا روزے کے بارے میں کہا کیا کہا مسند احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر 147 حدیث نمبر 6626 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راویے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ قرآن جو ہے اور روزہ جو ہے بندے کے لئے شفارش کریں گے قرآن بھی شفارش کرے گا روزہ بھی شفارش کرے گا یقول السیام روزہ کہے گا اے میرے رب بے شک میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا تھا میں شفارش کرتا ہوں اے اللہ تو میری شفارش اس کے حق میں قبول فرمالے وَيَقُورُ الْقُرْانِ مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّینِ فِي اور قرآن کہے گا میں نے رات میں اسے سونے سے روکے رکھا تھا میں شفارش کرتا ہوں اے اللہ تو میری شفارش اس کے حق میں قبول فرمالے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روایت کے اندر آیا قال فَيُشَفَّ عَان دونوں کی شفارش قبول کی جائے گی روزے کی شفارش قبول ہوگی قرآن کی شفارش قبول ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے تب نہ روزہ شفارش کرے گا ہم قرآن پڑھیں گے تب نہ قرآن شفارش کرے گا جب پڑھیں گے ہی نہیں تو وہ شفارش کرے گا کیسے روزہ رکھیں گے ہی نہیں تو شفارش کرے گا کیسے اس لئے نعرہ یہ لگائیے کہ ہم روزہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرہ یہ لگائیے کہ ہم قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے بھائی ان دونوں کی شفارش پکی ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم گناہگاروں کے حق میں روزہ اور قرآن کی شفارش کو قبول فرمالے زور سے بولی آمین تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو قرآن کی اہمیت کو سمجھنا قرآن کے مرتبے کو سمجھنا اس کے مقام کو سمجھنا دنیاوی معاملے کے حساب سے نہیں دیکھنا دنیاوی پیسے کے حساب سے نہیں تولنا اللہ نے جس کو موقع دے دیا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے آج ہم اور آپ قرآن سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس لئے کہ بہت ساری چیز ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک ہم نے قرآن کریم کی غلط فضیلت یاد رکھی ہے کہیں کہیں ہم جہالت میں آجاتے ہیں نادانی میں آجاتے ہیں قرآن کریم سے ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جتنا اٹھانا چاہیے تھا قرآن کریم روحانی بیماری کا بھی علاج ہے جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے روح کو تازگی دینے والی کتاب ہے جسم کو تازگی دینے والی کتاب ہے ڈاکٹر نے بہت سارے لوگوں کہا جی ابھی ریٹائر ہو گئے ختم چند دن کے میمان ہے قرآن کریم جو اس پر پڑھا گیا تو الحمدللہ اللہ نے ایک لمبی زندگی دے دی تو بڑی برکت کی کتاب ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم پر غور کرنا ہے دیکھنا ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ستاون اور اٹھاون بغور کیجئے یا ایوہ الناس قد جاعتكم مععوزتون ربکو وشفاء اللیما فی السدور وہدون ورحمتون للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرحو وخیر مما اجمعون آپ کہہ دیجئے اے لوگو آپ دیکھئے سب لوگوں کے لئے قرآن کریم ہے صرف مسلمانوں کے لئے خاص نہیں ہے قرآن سب کے لئے تمہارے طرف اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور یہ ہدایت ہے رحمت ہے دلی بیماریوں کے لئے شفاء ہے جسمانی بیماری کے لئے بھی شفاء ہے قرآن کریم رقیہ ہے دم ہے پھر آگے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور سب سے بہترین چیز ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں تو جو قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں قرآن کا درس کر رہے ہیں قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں قرآن کریم کے لئے کام کر رہے ہیں قرآن کریم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لئے جس طریقے سے بھی مدد کر رہے ہیں وہ قرآن کے خادموں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمالے زور سے بلی آمین تو جو بھی قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے اس کی بڑی فضلت ہے اس کا ایک بڑا مقام ہے ایک بڑا مرتبہ ہے تو کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے لئے ایک ایسا موقع آئے گا اللہ فرمائیں کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا آپ گوھر کریں دنیا میں کسی بھی کتاب کے عالم کو یہ موقع نہیں ملے گا یہ عزاز نہیں ملے گا یہ مرتبہ نہیں ملے گا لیکن قرآن کا جو جانکار ہے قرآن کا جو حافظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو نبی دعوت کتاب الوطر کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چون سٹھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقالو لساہب القرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا فإن منزلک اند آخر آیت انتقراؤہ کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا تلاوت کرتا جا تو جہاں آخری آیت پر پہنچے گا وہی تیری آخری منزل ہے کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے اس لئے میرے بھائیو ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے جڑنا قرآن کریم سے جڑ کیوں نے رہے غلط فضیلت ہم نے اور آپ نے یاد رکھی ہے بس رمضان کے مہینے میں ذرا سا نکالیں گے کیوں نکالیں گے کیوں اتاریں گے اتارنا بولا ہوں میں ایک دم اوپر رکھے رہیں گے الحمدللہ رکھنا یہ بھائی لیکن عمل بھی کرنا کیوں جزدان کے اوپر جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لئے رمضان میں ذرا اتارتے اچھا آپ غور کیجئے دیکھئے آخری مرتبہ کب آپ نے قرآن کو پکڑا ہے کب آپ نے قرآن کو کھولا ہے کب میں نے کھولا ہے میں سب کے لئے بات کر رہا ہوں آخری مرتبہ کب غور کیجئے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اس کے بعد غور کیجئے قرآن کریم کو کب لاتے ہیں ہم اور آپ قسم کھانے کے لئے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ زمین میری ہے ہاں ہے صحیح ہے کی نہیں قرآن کریم کو کب لاتے ہیں ہم اور آپ یعنی ہم نے جو آپ نے فضیلت سمجھ رکھی ہے جو لوگ سمجھتے دلہ دلہن کو قرآن کریم کے سائے سے گزارتے تاکہ قرآن کی پوری برکت حاصل ہو جائے اچھا سائے میں جانے سے حاصل ہو جائے گا کہ عمل کرنے سے حاصل ہوگا تو کچھ برکتیں رحمتیں نوازشیں ہم نے جو سمجھ رکھی ہے وہ اپنی طرف سے ہے یعنی قرآن کریم اتنی بڑی کتاب اس سے ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ہاں دوسرے لگ اٹھا رہے ہیں قرآن کریم مجیزے والی کتاب ہے آج آسمانوں پر جو لوگ سفر کر رہے ہیں قرآن کریم پڑھ کے زمین کے اندر جو جا رہے ہیں قرآن کریم پڑھ کے سمندر کو جو پھاڑ رہے ہیں قرآن کریم کو پڑھ کے آج دیکھ لیجئے دوسرے لوگ قرآن کریم پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں کتنی برکت حاصل کر رہے ہیں کتنا فائدہ لے رہے ہیں تو قرآن کریم سے ہم اور آپ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو فائدہ اٹھانے کی کتاب ہے دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں قرآن کریم کی غلط فضیلت ہمیں اور آپ کو یاد ہے ماہر القادری کہتے ہیں تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں غور سے سنیے گا تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھوڈھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتری کی بارش ہوتی ہے خشب میں وسایا جاتا ہوں جس طرح سے توتہ میں نے کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لئے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوش سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کی نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں ہر جلسے کے شروع میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں تو قرآن کریم کو ہم اور آپ کم نکالنا ہے قسم کھانے کے لئے نکالنا ہے ہاتھ رکھنے کے لئے نکالنا ہے میرے بھائیو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو زیادہ فائدہ اٹھانا قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں یا قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں کیوں نہیں پکڑتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں اس کی طرف تو ایک چیز یہ بھی ہے لوگوں کا کہنا کہ میں عربی زمان نہیں جانتا میں عربی نہیں جانتا اللہ کی طرف سے آپ کے نام پیغام ہے لیٹر آیا ہے خط آیا ہے اور آپ خط کو بن کر کے جن میں رکھ لیے گا مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست امریکہ سے برطانیہ سے فرانس سے جرمنی سے انگریزی زبان میں خط لکھے پیغام بھیجے اور آپ کو انگریزی نہیں آتی انگلیش نہیں آتی تو کیا کیجئے گا بھائی جس کو آتی ہے اس کے پاس جائے گا کی نہیں جائے گا میرے دوست نے کیا لکھا ہے پڑھوائیے گا کی نہیں ہو سکتا ہے کچھ اہم چیز ہوگی آپ کے دل میں ایدم کھٹ کھٹی لگی رہے گی یعنی آپ کا دل پریشان ہو جائے گا جی کیا لکھا ہے کیا بھیجا ہے خط میں کچھ تو ہے آج خط کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے موبائل نے کم کر دیا کہ اسی طریقے سے فیس بوک ٹویٹر واتس اپ اس کے ذریعے آپ کام چلنا ہے آپ تو لوگ کہاں یاد کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پیغام بھیجتا ہے کچھ بھیجتا ہے تو اگر آپ کو وہ زبان نہیں آتی ہے مجھے نہیں آتی ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں جس کو آتی ہے قرآن کریم عربی زبان میں ہے ہم وہ زبان نہیں جانتے تو اللہ نے پیغام بھیجا ہمارے نام بھیجا ہم سب کے لئے بھیجا کیا بھیجا کیا لکھا فکر کب ہوگی جبکہ وہ کتاب ایسی ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے میدانِ معاشر میں بھی کام آتی ہے کام آنے والی ہے اس لئے یہ کہنا جی میں نہیں جانتا میں نہیں کر سکتا مجھ کو عربی نہیں آتی آپ نے سیکھنا ڈاکٹر موریس بکیل پچاس سال کے عمر میں عربی زمان سیکھتے اور اس کے بعد عربی سیکھنے کے بعد قرآن پڑھتے قرآن پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرتے تو میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ پچاس سال کے عمر میں آپ قرآن سیکھئے قرآن پڑھئے عربی زمان سیکھئے جن کو شوق ہے جن کو فکر ہے وہ تو کریں گے کرنا ہے مجھے معلوم ہے یہ چیز بہت پریشانی والی ہے کہہ رہے ہیں مولی صاحب اتنی لمبی عمر ہوگئے آپ قرآن پڑھنے جائیں تو قبر میں جو چونتھا سوال ہوگا اس کی تیاری کر لیے پھر وہاں کوئی مولی صاحب کام نہیں آئیں گے کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا بیٹی کام نہیں آئے گی پیسہ کام نہیں آئے گا سرداری کام نہیں آئے گی تو تیاری کر لیے اس لئے یہ بہانہ تو ہٹا دیئے کہ میں نہیں جانتا پھر اسی طریقے سے آپ برے سغیر میں دیکھئے کہ اپنے بھارت دیش کی بات میں کر رہا ہوں بڑے لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے کا رواج کم پائے جا رہا ہے عربوں میں ہے ماشاءاللہ بڑے 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 لوگ آ کے قرآن سیکھتے علب بات آسا سیکھے قرآن سیکھے قرآن پڑھے صحابے کرام بھی ویسے تھے جب اسلام قبول کر لیے ان کی عمر زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن قرآن کریم پڑھتے تھے سیکھتے تھے کچھ جگہوں پر اس کا احتمام ہو جائے کاش کہ ہماری اندر جذبہ پیدا ہو جائے لیکن حق کر ایمانداری کہتا ہوں اگر سرکار کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ پچاس سال کے عمر کے جو نئے حافظ بنیں گے سرکار اس کو اتنا انعام دے گی آپ ہی بتائیے کتنے لوگ حافظ بنیں گے کی نہیں بنیں گے بنیں گے نا بالکل بنیں گے یعنی پیسے پر ہم نے تول لیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں جنت میں بولنا ہے پڑھتا جا اور چڑھتا جا ماں باپ کو بھی بولاتے اس کو بھی انعام دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشکبری سنائی اس لئے یہ بہانہ چھوڑ دیجئے نہیں چلے گا تیاری آپ نے کرنی آپ نے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہونا تو کتنی تیاری ہے وہ کرنا پڑے گا جب ہم اور آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو کچھ زبان سیکھ لیتے ہیں جیسے عربی نہیں آتی تو ثوابت عربی سیکھتے کی نہیں سیکھتے ایک آدمی کا واقعہ سناتا ہوں اس نے اپنے کفیل سے کہا دیکھیں بات اس نے صحیح کہی یہ الگ بات ہے کہ عربی صحیح نہیں لگی دیکھیں بات اس نے صحیح کہی کیا کہا انتہ بینت وانہ بینت سوا سوا آنا رو سفر اس کا معنی بتاؤں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بیٹی ہے میں بیٹی ہوں میں سفر پہ جا رہا ہوں اپنے گھر جا رہا ہوں لیکن اس بندے کی نیت یہ تھی کہ جس طرح آپ کے پاس بیٹی ہے میرے پاس بیٹی ہے میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے اس کی شادی ہے تو میں اپنے گھاؤں جا رہا ہوں اپنے دیش جا رہا ہوں تو بھائی کچھ نہ کچھ تو سیکھے اپنی بات تو رکھے اور کفیل کو یہی عربی سمجھ میں آتی انا مافی کلام انتہ مافی کلام کلام مدیر پہنت کیے کی نہیں کیے کچھ تو سیکھے تو ہم نے اور آپ نے بھی کوشش کرنا تیاری کرنی تب ہوگا اس لئے یہ بہانہ بنانا یہ میں عربی نہیں جانتا نہیں چلے گی یہ بہانہ نہیں چلے گا کوشش کرنی پڑے گی ایک بہانہ اور ہے ہم لوگوں کا کہ عربی بہت مشکل ہے اور قرآن کریم بہت مشکل کتاب ہے بہت مشکل ہے بھائی انگریزی آسان ہے انگلیش آسان ہے ارے حساب کے آپ گوھر کریں حساب میں جومیٹری میں جو فارمولے ہیں نا سائنس کے دوسری آؤ سائنس میں دیکھئے وہ یادیں نہیں ہوتے ہیں قرآن کریم کیسے مشکل ہے بھائی قرآن کریم کی کئی آیتوں بہت غور کیجئے سورہ قمر سورہ نمبر چوان آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس تریسی طریقے سے آیت نمبر چالیس کے اندر ہے کیا کہا گیا ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو قرآن کریم آسان ہے اچھا کیا مشکل ہے یہ بتائیے ہو سکتا آپ کہیں گے کہ جیسے ہے ہاں بھائی اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے لیکن اور بھی اس کے اندر ہے اللہ ایک ہے یہ مشکل ہے گیا ماں باپ کی خدمت کرو یہ مشکل ہے گیا اس لیے مشکل ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی زنا مت کرو زنا کے قریم مت جاؤ بلتکار مت کرو سودی کاروبار انٹسٹ بیاج وغیرہ کا کام مت کرو جو ایسا کرے گا وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے تو جو سودی کاروبار کرتا ہے بیاج کا کام کرتا ہے انٹسٹ والا کام کرتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہو گا ہی چوری مت کرو اب تو چور ہے بہیمان ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہو گا ہی کسی کامال غلط طریقے سے مت کھاؤ اب جو بہیمان رہے گا تو کہے گا کہ یہ مشکل ہے اچھا مشکل گیا قرآن نے کہا آسمان ہے تو آسمان نہیں ہے گیا ہے نا آسمان زمین ہے تو یہ مشکل ہے گیا بھائی آسان ہے عمل کریں گے تب نہ کوشش کریں گے تب نہ نہیں کوشش کریں گے تو کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا تو سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا اس لیے قرآن کریم سے جوریے جتنا جوریں گے اس کا فائدہ قرآن کریم کے مجلس میں بیٹھئے اس کا فائدہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں ہے وقت اب کیا اب نہیں پڑا تو نہیں پڑا وقت نہیں ہے نوٹ گننے کے لئے کبھی نہیں کہ وقت نہیں اے بھائی چلے جائیے آپ چلے جائیے میں آپ کو یہ سامان نہیں دوں گا کیونکہ اب وقت نہیں ہے چی نہیں آنے دو آنے بولتے ہیں نا آنے دو وقت نہیں ہے صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6412 نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ دو نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ایک صحت اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو ہم اور آپ برباد کر دیتے صحت کو اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے برباد ہوتا کوئی سگریٹ پیرا تمبا کو کھارا گھڑکا کھارا صحت کو برباد کر رہا کوئی شراب پیرا وغیرہ کوئی بھانگ کھارا کوئی سوئی گھوپرا کوئی سونگ رہا یعنی جسم کو لوگ برباد کر رہے ہیں دیکھیں جب یہ برباد ہو جائے گا تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا تب افسوس کر رہے ہیں اوہو اب کیا جب چڑیا چک گئی کھے تب افسوس کر رہے ہیں پچتاوی سے آپ کا ہوگا تو لوگ دھوکے میں ہیں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے پھر اسی طرح خالی وقت جو ملا ہوا ہے لوگ دھوکے میں ہیں ارے بھائی وقت ملا ہوا کچھ فائدہ اٹھا لیجئے کچھ چیزیں سیکھ لیجئے جو چیز آپ کے کام آنے والی ہے جا اس کے پیچھے بھاگیے کوشش کیجئے جس طرح پیسے کے لیے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے صبح کے وقت بھیر بھار کا وقت ہوتا لوگ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں بھیر ہے پھر روڑ پر بھیر ہے ہر طرف بھیر ہی بھیر کیوں بھیر ہے بھائی پیسے کے لیے نہیں بھاگیں گے تو کئی بچے بھوکے مر جائیں گے ارے بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے بھی بھاگنا وہاں تو مکہ نہیں ملنے والا ہے پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا اس لیے یہ بہانہ بنانا وقت نہیں ملتا صحیح نہیں ہے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ کے لیے فائدہ ہمارے لیے فائدہ ہمیں بھی وقت نکالنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا تب ہو پائے گا ورنہ نہیں ہو سکتا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک کمسی سیونٹی نائن فویلو للذین اکتبون الکتاب بی ایدیہم ثم يقولون حاذا من اندلہ لیشترو بی ثمن قلیلا فویلو لہم مما کتبت ایدیہم وویلو لہم مما یکسبون علماء یہود کے بارے میں ہے وہ لوگ اپنی طرف سے لکھتے تھے اور اس کے ذریعے کماتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے طرف سے کتنی بری ہے لکھائی اور کتنی بری ہے کمائی تو ایسے علماء سے دور رہی ہے کوئی کام مانے والا نہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے جھننا کل قیامت کا دن ہوگا وَقَالَ الرَّسُولَ يَعَرَبِّ إِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرَانَ مَحْجُورًا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیس رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا تو قرآن کریم کو اگر چھوڑ دیں گے عمل نہیں کریں گے قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تب تو گربڑ ہو جاگا آج یہ کام کون کرے گا قرآن سب کے لئے ہے اس لئے آئیے قرآن کو پڑھئیے سمجھئے ہم اور آپ کسی کمپنی میں ہوتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا رول ڈیگولیشن ہوتا تو آپ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ایک ایک مرتبہ سب پڑھ لیتے تو قرآن کریم دنیا میں زندگی گزارنے کا رول ڈیگولیشن ہے تو ہمیں اور آپ کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا سمجھ میں نہ آئے پھر بھی عمل کرنا ہے غور کرنا ہے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور آسان کتاب ہے بات سمجھ میں آ جائے گی اس لئے گھورائیے نہیں جو وقت گیا چلا گیا آئیے جھوڑیے کوشش کیجئے آخر میں میں دعا کرتا ہوں جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم کو سکھایا تو قرآن کریم کس نے سکھایا رحمان نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا آئیے قرآن کریم کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہم جرل قرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وضحاب حمی وغمی آئیے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کا بہار بنا دے سینے کا نور بنا دے ہمارے غموں کو حلقہ کرنے اور مسئبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ معین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ